جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم ایس احمر علی اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹیز بائی احمر یوٹیوب چینل آج کی اس نئے ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے اس برینڈ نیو ٹین مرلا ٹاپ کلاس ڈیزائنر ہاؤس کا پوچھ یہ گھر جو ہے وہ سیل کے لئے اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے لوکیشن ہے اس کی پہریہ ٹاؤن فیز ہے ٹراؤل پنڈی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی دیمینچنز کی تو تھرٹی فائف پہ سیونٹی اس کی دیمینچنز ہیں گھر کی خاص بات یہ ہے کہ گھر کا جو میپ ہے گھر کا جو انٹیریر ہے وہ بہت سپرب طریقے سے بہت ایکسٹا اور نئی طریقے سے دیزائن کیا گیا ہے یہ گھر بلکل مین روڈ یعنی کہ مین بولیوڈ پہ لوکیٹڈ ہے اور کنسٹرکشن کالٹی آؤٹسٹیننگ قسم کی ہے اے پلس کنسٹرکشن کالٹی ہے گھر کا انٹیریر گھر کا میٹیریل اے پلس قسم کا ہے تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اب ہم اس کا کمپلیٹ وزٹ کریں گے اور اس گھر کی جو پروپرٹی آئی ڈی ہے وہ میں نے منسل کر دی ہے دسکرپشن میں آپ سب نے مجھے کونٹیک کر کے اس کی آئی ڈی لازمین فارم کرنی ہے سو اب چلتے ہیں جی اس کا وزٹ کونٹینیو کرتے ہیں جی تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی گھر کا فرنڈ ٹیلی ویشن ہے کافی سبیدرس اور کافی رویل ڈیزائن ٹائپ اس کا فرنڈ ٹیلی ویشن جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف پلوٹس ویکنٹ ہے اور بلکل بیٹ میں گھر کنسٹرکٹیڈ ہے یہ ٹین مرلہ کا فلڈ ڈبل سٹیوری برینڈ نیو ڈیزائنر ہاؤس ہے 35 پہ 70 اس گھر کی ڈیمینشن ہے اور اس کے علاوہ 2 سڑڈ ڈیزائن روپن اوپ سے سائٹ پہ گلی بھی دی گئی ہے ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھیں بکاوز گھر کی کنسٹرکشن کالٹی گھر کا جو انٹیریئر ہے وہ بہت امیزنگلی ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اس ایریا میں فینسی سٹون ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور جو ہمارے پاس یہ تیریس ایریا ہے یہاں پہ وڈن ٹیکسٹر کا ٹائلز یہاں پہ یوز کی گئی ہیں تو کافی اچھا لوگ اس کا انہینس ہو رہا ہے الیویشن بھی بہت خوبصورت ہے لائٹنگ کمبینیشن آوٹسٹریننگ قسم کا ہے تو چلتے ہیں مزید اس کا وزید کانٹینیو کرتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ آپ بیورز دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا گیٹ کا ڈیزائن ہے یہ فل مٹیلی گیٹ ہے اور اس کا بارس ٹائپ ڈیزائن اس طرح کے رکھا گیا ہے اس کا گیٹ کا یہ گیٹ ہمارے پاس کمپلیٹلی سلائڈنگ آپشن کے ساتھ اویلیبل ہے یہ یہاں سے لیفت سائیڈ کی طرف سلائڈ کرے گا اور میرے لیفت سائیڈ پہ سوری رائٹ سائیڈ کی طرف یہ سلائڈ کرتا ہے اور یہ لیفت سائیڈ پہ اس کا اپنیبل ڈور ہے باقی اس کے جو ایکسٹرنل پیلرز ہیں جو باہر کے پیلرز ہیں ان پہ فینسی جو ہے وہ ٹیول ٹائن مابل کا استعمال کیا گیا ہے آتے ہیں جس کے پارکنگ رائم کی طرف تو کافی سپیشل پارکنگ رائم پہ یہاں پہ آپ کی دو بڑی گاڑی ہیں ایزیلی ایٹ ایٹ ٹائم پارک ہو سکتی ہیں مزید نیکس پروسیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ان کا الیکٹر کمیٹر انسٹالڈ ہے 3 فیز میٹر ہے اور دیر یو کین سی یہ ہمارا ایکسٹرنل لون یعنی کہ گریری نیر یہ فل ڈیویلپٹ ہے فل ریڈی ہے اس کے بعد چلتے ہیں جی گھر کے اندر اور ہیر وی ہیو دس امیزنگ اینڈ آتسٹینڈنگ کار پوچ سو لائک ای سیٹ کہ یہ ٹو سڈڈ اوپن ہاؤس ہے 35 بائی سیونٹی کی اس کی ڈیمنشنز ہیں اور اور ٹو سڈڈ اوپن ہاؤس مینز کہ اس کی یہاں پہ سیڈ پہ گلی دی گئی ہوتی ہے یہ بھی اوپن ہے بیک سیڈ پہ لانڈری بھی اوپن ہے یہاں پہ ہمارے پاس وارٹر فونٹین کا آپشن بھی ہے اور یہاں پہ بھی نائس کافیچی فینسی سپلٹ سون کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دوں گا میں باقی اگر ہم بات کرتے ہیں کار پاکنگ کے پیسٹی کی تو دو بڑی گاڑییں ایزلی ایٹ ایٹ ایم آپ کی یہاں پارک ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ بھی ایک گاڑی آپ کی ایزلی ایٹ 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 ایم پارک ہو سکتی ہے یہاں پہ ہمارا اس کا انڈرگاؤنڈ وارٹر ٹینک ہے وارٹر پمپ بھی انسٹالڈ ہے اور گرماتیں فلورنگ کی طرف تو پروپر یہ ماربل کی فلورنگ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنی وائٹ ماربل یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے باقی اس کی جو والز ہیں انٹرنل ان کو ڈسکرس کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی ٹیوٹر ٹین ماربل ہے اور اس زیادہ پہ بھی ٹیوٹر ٹین ماربل کا استعمال کیا گیا ہے یہ جی ہمارے پاس یہاں پہ ٹیپس اویلیبل ہیں فر ایکزمپل اگر آپ نے اپنے کار پورچ میں کار واش کرنی ہے یا گاڑی دھونی ہے تو اس سلسلے میں کافی ہلپل ساپیت ہوگا سیلنگ کی ڈیزائننگ بڑی یونیک ہے سیمپل رکھا گیا ہے لیکن ایک کافی اٹریکٹیو اس کا انہینس ہو رہا ہے اچھا جی سائٹ گلے کی طرف چلیں گے فلورنگ سیم وی ہے اور یہ جی وارٹر فاؤنٹین ہے یہ فولی فنکشنل ہے فولی اوپریشنل ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں جی ماربلی کیا گیا ہے اور یہ جو ایریا ہے یہاں پہ ہمارے پاس وہ ہے وہ فینسی سپل سٹونز کا استعمال کیا گیا ہے وارٹر پمپ بھی ہے اس میں اور یہ فولی ایسا سیٹ کا یہ فولی فنکشنل ہے باقی یہ جو ایریا ہے یہ ہمارے پاس کورڈ کیا گیا ہے روک وال کے ساتھ اور لائٹنگ کمبینیشن اس کے لئے وینڈوز بھی رکھی گئی ہیں اور یہ جی ہم آ چکے ہیں گھر کے بلکل بیک سائٹ پہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک عدد گیزر ہے یہ دور ہمیں کچن سے ایکسیس دے رہے اور چھت پہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کی ایکسیس ان سپرل سٹیز کو تھو ہوگی فل چھت کی طرف ایکسیس جا رہی ہے باقی اگر آپ کورڈر کی طرف دیکھتے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک عدد لانڈری روم بھی ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ ایک کافی بینیفیشل پوائنٹ ہے اچھا جی دوبارہ سے موو کریں گے ہم اب کارپورچ کی طرف اور وہاں سے اپنے گھر کے اندر مین ایکسیس لیں گے یہ وینڈوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینڈوز بھی ایویلیبل ہیں ونٹیلیشن پرپس کے لیے اس گھر کے مپ کافی یونیک ریزائن کیا گیا ہے اور فور بیڈروم ہاؤس کا مپ ہے تو یہ پراپٹی کافی زبادست ہے اور کافی اچھا اپشن ہے انویسمنٹ پوائنٹ افیو سے بھی اور پیسیڈنشل پوائنٹ افیو سے بھی اچھا جی ہم آ چکے اپس ہیں اس کے مین ڈور پر فولی ہائٹیڈ ڈور ہے یہ دیکھیں جی فینسی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر اور یہ آگا ہے جی ہمارا مین لیویں گے ریا اب اس کا میپ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک کچن ہے ایک بیڈ روم ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک عدد ہمارا جو ہے وہ لیویں گے ریا ہے جس کو آپ نوملی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈائننگ گے ریا بھی کہہ سکتے ہیں یا تو پھر اس کو ایز ای میڈیا روم بھی کہہ سکتے ہیں باقی اگر آپ اس کا یہ ڈیزائن چیک کرتے ہیں تو یہ ڈیزائن دیکھیں جی فینسی سپلسٹونز کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ فولی کورڈ کیا گیا فل وال پہ اور اس کے علاوہ یہ میں آپ کو اس کی انٹیری ڈیزائن دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی فولی ہائٹڈ ڈیزائننگ ہے اور یہ سٹیرز جا رہی ہیں اور باقی اس کے علاوہ ہنگنگ لائٹ ہے کافی زبادہ سلوکن ہینس کہہ رہی ہیں فرسٹ دور کے ایک سرس ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں ان سٹیرز کے درو اچھا جی یہ ہمارا انٹرنس ڈور ہے مین اور اسی کے اوپر وال پہ ہمارے پاس سیکیورٹی سیسٹم انسٹالڈ ہے جو کا آپ کے مومبائل نمبر پہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ہیر بھی ہے اوہر فرسٹ ڈرائنگ روم اچھا جو ڈرائنگ روم کی ڈیزائننگ یونیک رکھی گئی ہے سیمپل رکھی گئی ہے زیادہ اس میں کوئی فینسی کام نہیں کیا گیا سیمپل واپپپرز کا استعمال نہیں کیا گیا مزید اگر آپ اپنے لحاظ سے ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی قسم کے واپپپرز کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں سے میں ایکسیس مل رہی ہے مین اپنے لیونگ گریہ کی طرف اور اس کے بالکل رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا اٹیچ واش روم بٹ فلی فینسی واش روم کمپلیٹلی یہاں پہ پورٹا فیٹنگ استعمال ہوا ہے یہ پورٹا کا کنسیل کموڈ ہے یہ دیکھیں جی ایسے سویز آپ چیک کر سکتے ہیں باقی the most important thing یہ کہ ہمارا شاور ایریہ ہے یہ فلی سیپرٹ ہے اور اس کی والپورٹیشنگ ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک گلاس کا پہ استعمال کیا گیا ہے شاور سیٹ کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی پورٹا کا شاور سیٹ ہے اور یہ فلی کنسیل ہے اور یہ اس کا شاور ہیٹ جو ہے وہ فلی فکسٹ سیلنگ میں باقی ہمارے پاس ہمارے پاس ایک نشپ ڈیزائن کی گئی ہے ٹو ٹون کلر ہے ٹو ٹون ٹائلز ہیں ایک تو یہ وائٹ کلر ہے اور ایک ہی تھوڑا سا ڈاکش کلر یہاں پہ اپلائی کیا گیا ہے اچھا جی اب دوبارہ سے ہم آج چکے ہیں اپنے سیپریشن ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ اپنا چھوٹا سا شیٹھے روم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں الڈی انسٹالڈ ہے باقی آپ یہ دیکھیں جی وال پہ ڈیزائننگ ایک روائل ٹائپ ڈیزائننگ کی گئی ہے لائٹس جو ہیں وہ کافی فینسی یوز کی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آتے ہیں سیلنگ کی طرف تو یہ سیلنگ کی ڈیزائننگ آپ دیکھیں جی پیور وائٹ کلر استعمال کیا گیا ہے اور پیور وائٹ کلر کا سیلنگ فین ہے فلورنگ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ ریکٹینگولر ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے it looks very nice اور یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائلنگ پیٹرن ہے اور ہمارے پاس جو ہمارا main لیوے گریہ ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائلنگ پیٹرن کا استعمال کیا گیا ہے اچھا جی اب میں آپ سب کو یہاں سے اس کا ریویو کروا رہا ہوں actually میں اپنی ہر ویڈیو میں mention کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہر اینگل سے ریویو کروانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ house map اور house plan آپ کو اچھے سے سمجھ میں آج ہے so wevers here we have our first master size bedroom اور یہ full ایک master size bedroom ہے یہاں پہ بھی simplicity کو زیادہ prefer کیا گیا ہے but میرے جو left side پہ wall ہے اس پہ something like you can say کہ توڑسی designing کی گئی ہے ہمارا LED پوائنٹ یہاں رکھا گیا ہے sun light یہاں سے کفی اچھی آ رہی ہے اس گھر کے back side پہ plot ہے جو کہ residential plot ہے اور یہ آنے والے time میں construction ہو جائے گی اور یہ اس کے ceiling کی designing pure white color کا ceiling fan ہے اور ceiling color بھی pure white ہے اچھا جی اس کے test بات کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہاں پہ جو اس کا wardrobe ہے وہ fully fixed wall کے اندر اور fully concealed ہیں اور یہ bath کے اندر ہیں اس کے علاوہ again same وہی theme ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس concealed commode ہے پوٹا کا اور ہمارا جو یہ nanoramics ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی fancy fittings ہیں کافیز بدست طریقے سے اس کی designing ہوئی ہے یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ combination میں آ رہی ہیں باقی windows ہیں اب یہاں پہ بھی almost same طرح کی designing ہے بٹ یہ تھوڑا سا light color ہے tire اور یہ تھوڑا سا dark color ہے ایک important بات آپ بتاتا چلوں کہ ویڈیو میں آپ کو just ایک idea دیا جاتے گھر کی designing کا گھر کے interior کا اور گھر کے map کا جو final decision ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے on ground basis پہ means کہ آپ گھر آ کے physically visit کریں اس کے بعد اپنا decision لے سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے گھر ہمارے پاس available ہیں وہ direct مالکان حضرات کے گھر ہیں آپ جس کی deal کریں گے اس ہمارے سے face to face basis چلتے ہیں کچن کی طرف the most important point of any house یہ تائلنگ دیفرنٹ ہے اور یہ full آپ کہہ لیں کہ master size کچن ہے open کچن ہے بات کہتے ہیں پہلے ایسیسریز کی تو کینن کمپنی کا ہوت ہے اور کینن کا سٹوگ ہمارے پاس ہے یہ wall پہ ٹائلنگ ہے یہ ساتھ سلاب کے ساتھ میچنگ میں آ رہی ہیں lower cabinets ہمارے پاس light color ہے اور upper cabinets completely dark color ہے اور یہ ہوت کو بھی cover کیا گیا ہے اور باقی ہمارے پاس سیو انٹلیشن ونڈو ہے اور ہمارے پاس یہ پہ canon company کے remaining ایسیسریز ہیں اور اور یہ آپ دیکھیں جی پینٹری انسٹاللیس میں کرکری پرپرز کے لیے اور اس طرف ہمارے پاس سیپرٹ cabinets ہیں اچھا یہ ہم ایکسیس دے رہے بیک سائیڈ لانڈری کی طرف جو کہ میں آپ کو لڈی دکھا چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا یہ ہمارا cooking area اور یہ ہمارا dishwashing area سو area یا media point area bedroom ہے attached بات کے ساتھ اور remaining ہمارے پاس kitchen ہے further اب ہم proceed کریں گے first floor یعنی upper portion کی طرف یہ metallic drills ہیں اور ان کے designing کافی زبدیس طریقے سکھی گئی ہے گھر کا map باقی remaining گھروں سے different ہے آپ میرے channels پر ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اس map کار تک گھر ابھی تک نہیں upload کیا گیا کافی سار اچھے گھر بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی کافی اچھا گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو یہاں سے بیٹھ کے پورے آپ کے living ایک access ملتی ہے پورا view ملتا ہے اور یہاں سے یہ فل ایک master size bedroom ہے اور theme وہی رکھا گیا ہے simplicity پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور یہ جیس کا attached bathroom یہ آپ دیکھ لیں کہ wardrobe area wardrobe کا color tire کے ساتھ matching میں آرہ remaining ہمارے پاس concealed commode ہے اور اس کی فل machinery fix ہوتی ہے اس wall میں باقی again same way concept ہے یہاں پہ concealed shower set ہے اور shower area fully separate ہے ventilation window بھی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس fans بھی fix ceiling میں اس bedroom بھی windows ہے وہ sun آپ کو نظر آرہی ہوں گی یہ بھی ہے اور یہ بھی ہیں باقی یہاں پہ sun light option بھی ہے sky light جہاں سا پہ کف اچھے اپنے sun light ملے گی here we have our second master size bedroom اور یہاں سے بھی کف اچھے sun light آرہی ہے locality بہت peaceful ہے wall پہ آپ designing دیکھ سکتے ہیں lighting combination اس کے علاوہ یہ دیکھیں ceiling کے designing اور tiling do by do کی tiling scotting matching آرہی and same یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری جو wardrobes ہیں وہ washroom میں ہیں fully concealed ہیں and again میں repeat کر ہوں same اسی طرح set دیا گیا ہے بھوٹا کنسیل کموڈ یہ ہمارا بھوٹا کی فٹنگ استعمال کی گئی ہے باقی ہمارے پاس یہاں پہ ہمارا شاور آریا ہے شاور سیٹ بھی کنسیل ہے یہ ویٹیلیشن ونڈو اور یہاں پہ واللیش ہے اب اس washroom کا بھی تیم ہے وہ ٹو گلرز پہ ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر کی ٹائرنگ ہے ٹو ٹون تیم ایرز کی اچھا جی دونوں بیڈروم ہم نے وزر کر جو ٹیرس ہمارے پاس ہو اسی بیڈروم کے ساتھ کنکڑ ہے باقی ہماری ونڈیلیشن ونڈو ہے اور most important thing اس کے سیلنگ کی ڈیزائنگ آپ چیک کریں جی جی ایف سی فین استعمال کیا گئے ہیں آئی ایمین ٹو سے جی ایف سی کمپنی کے سی بڑھتے ہیں اپنے بات کی طرف یہ دیکھیں جی پوٹا فیٹنگ اگین یہ دیکھ سکتے ہیں کنسیل کموڈ کنسیل شاور سیٹ ہے اس طرف ہمارے پاس یہ سلائیڈنگ ڈور کے ساتھ وارڈ روپ آویلیبل ہیں یہ آپ فین دیکھ لیں کنسیل ہے گزاوست فین باقی لائٹنگ کمبینیشن اور یہ میرر کا ڈیزائنگ کافی زبی دست ہے اور یہ آپ موٹیو ڈیزائنگ کیا گیا ہے اور یہ آپ ٹائلنگ دیکھ سکتے ہیں ایسا جی 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 آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ جو ٹیرس ہے وہ یہ پیکٹ نکڑ ہے اسی بیڈروم کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی ٹیرس کا سائز بھی کافی زبی دست ہے باقی فرنٹ پہ موڈن ٹیکسٹر ٹائز استعمال کی گئی ہیں جی تو اسی کے ساتھ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس ٹین مللہ کے برین نیو ڈیزائنر ہاؤس کے دونوں پوشن کے وزد کمپلیٹ کر لیا چھت کی جو ایکس ایس ہے وہ بیک سائی لانڈری سے آپ کو میں اس پائل سی دکھائی ہے وہاں سے ملے گی آپ جی تو ویورز چلتے ہیں جی اب اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں اب موڈ بیک کریں گے دوبارہ سے گاؤن پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تفصیلات ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں جی تو ویورز اسی کے ساتھ ہم نے اس برینڈ نیو ٹین مرلہ لکجری ڈیزائنر ہاؤس کے وزد کمپلیٹ کر لیا ہے یہ بلکل ایک برینڈ نیو ہاؤس ہے مین روڈ یعنی مین بلویٹ پہ کھر لکیٹیڈ ہے کنسٹرکشن کوالٹی آوٹس ٹینننگ قسم کی ہے ای پلس کنسٹرکشن کوالٹی ہے اس کے علاوہ گھر کا جو انٹیریر ہے وہ بھی کافی ایک سٹار ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سلکل ایویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ کچن ٹی وی لاؤنج ڈرائنگ ڈائننگ اٹیچ بات کے ساتھ ہے اگر ہم چھت پہ آتے تو چھت پہ ہم سرونٹ کوالٹر اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے جو آسکنگ پرائس ہے وہ 3 کروڑ 90 لائک روپیز 3 کروڑ 90 لاک روپے اس کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے ملتے ہیں نیکس کروڑی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ